ہاں 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 میرے نام کے اوپر ویڈیو اشتہار لیا چاہے میری ویڈیو پہ یا میرے نام پہ بننے والی کسی ویڈیو پہ مثلا جو آپ کو آکے انٹرویو لوگ دے رہے ہیں وہ میری برا سے آئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں آئے اس ویڈیو کا اونر بھی میں ہوں صحیح اس طریقے سے میرے بارے میں اگر آپ دونوں بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں اس کا اونر میں ہوں کیونکہ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں میرے سے کسی نے کوئی ویڈیو بنائی اور اس میں ویڈیو اشتہار یعنی چڑھایا تو یہ زیر میں رکھیے گا ہم اب وارننگ نہیں دیں گے تین سٹرائکیں بیچ کے میں اپنے ساتھ فران کو بٹھا کے وہ چینل اڑو باؤں گا چاہے اس کے سبسکرائبر ایک لاکھ سے اوپر ہوں مجھے آج بڑی عجیب و غریب خبریں ملی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہمارے سٹوڈنٹس نے چینل بنائے اس کو انہوں نے عجیب و غریب تھامنیس لگا کے وائرل کیا اپنی ویڈیوز کو ہم تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے کسی کے بارے میں دین کے نام کے اوپر پھر اس پہ ویڈیو استیار چلائے جب وہ چینل رننگ میں آیا تو آپ دونوں کے لئے بھی رانگی ہے وہ چینل انہوں نے بیش دیا آگے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے تو مجھے گال یہ نکال نہیں ہے انجینئر صاحب کی ویڈیوز پہ چل دیں اور یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ کے کوئی تو کہے گا پھر یہ سٹوڈنٹ تو اس نے پالے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے اس کی کمائی تو یہ لے رہا ہوگا یہ اس کے ہوں گے چینل اور مجھے تو بتا ہی نہیں ہمارے تو دو چینل ہیں بھئی کمپلیٹ لیکچر اور آفیشل چینل تیسرا کوئی چینل نہیں باقی سب میرے سٹوڈنٹ کے ہیں چاہے انڈرسٹینڈ اسلام ہو مسلم اونلی ہو ہدایہ پورٹل ہو میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس حوالے سے کہ میں نے ان کو لانچ کیا ہوا انہوں نے اپنے شوق سے بنائے ہیں اللہ کا شکر اللہ ان کو جزائے خیر دے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کی ہیں جس طرح صحابہ اکرام نے قبل اسلام کے ہاتھ مضبوط کیے تھے دعوت و تبلیغ کے کام میں اس طریقے سے آپ کا چینل ہے تو جو اور بھی کوئی بنانا چاہتے ہیں بنائیں ہمیں کوئی ادراز نہیں مجھے ایرانگی ہوئی ہے کہ وہ چینل آگے بیچ ہے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھئی اس پہ ویڈیو اشتیار چل رہے ہیں چلیں میں آن ایر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چینل کا نام بتا دیتا ہوں ہیون وے ان سے ہمارے جب ایڈمن نے رابطہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیمیل ہوں میں بات نہیں کر سکتی یہ بھی مجھے پتا ہے جھوٹ بول ہے اس نے پھر جب مزید قرید آتا ہے اس نے کہا میں نے تو یہ چینل خرید ہے کسی سے تو ان سے بات کریں جن سے خرید ہے ہم نے کہا ان کا نمبر دیں وہ کہتے ہیں انہیں ہمیں نہیں پتا یعنی کربار بنا لیے ان لوگوں نے تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ کان کھول کے سننے میں نے اب بالکل لحاظ کو ہی نہیں کرنا میری طبیعت میں نرمی ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں نے وارن کیا تھا یہ عرکت نہیں کرنی اور اس میں ویڈیو کی مسادت سے باقی لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کسی کے چینل کے اوپر بھی اشتہار چلا ایک ایکسیپشن مل سکتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی ویڈیو یوز کی تھی دوسری جسنا ہدایہ پورٹل والے بھائی نے حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے بڑی اسٹونیشنگ ویڈیو ہے اس میں انہوں نے ایران کی ایک فلم کے ٹکڑے استعمال کی ہیں شہیدِ کوفہ امام علیہ السلام چونکہ وہ مونٹائز تھی اس کی ورہ سے ہدایہ پورٹل کی اس ویڈیو کے پر ویڈیو ایڈ چلتا ہے اور اس پہ آپ دیکھیں نیچے میں نے کومنٹس کی ہیں میرے کومنٹس کو انہوں نے پین کیا ہوا ہے کہ اس پہ جو اشتہار چال رہے ہیں وہ ہم نے نہیں چلائے ہوئے بلکہ وہ اس فلم کی ورہ سے چال رہے ہیں جس کا ہم نے حصہ یوز کیا ہے اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ اسلام والوں نے بعض جگہ پر جیو کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہے اسلام تھی سیسٹی کے حوالے سے وہ جو کوکب نورانی صاحب نے ورڈک دی تھی وہ انہوں نے ڈالی اس کی ایسے اسٹہار چلنا شروع ہو گیا میں نے اس کو ڈانٹا یہ کہا اس نے کہا نہیں میری بھئی میری ویڈیو سے نہیں چل رہا یہ آپ دیکھ لیں تو وہ واقعی ایسا ہوا یہ ایک ایکسیپشن ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں نے ڈانٹر سرار صاحب کی ایک ویڈیو ڈالی ہے اس کے پر ویڈیو آئیڈ چال رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کوئی فرانس کی کوئی کمپنی ہے اس نے ڈانٹر سرار کے آواز کی اوپر رائٹس لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور الٹا جو ہے وہ وہاں پہ مسئیبت بان گئے ہوئی ہے اسی طریقے سے آواز آ رہی ہے نا میری جے جے علی بھائی آ رہی ہے تو وہ ایون ڈانٹر سرار صاحب کو ایک ہزار کے قریب کپی رائٹس پڑ چکے ہیں اس فرانس کی کمپنی کی طرف سے انہوں نے کہیں وہ بیان القرآن اپلوڈ کر کے نہ رائٹ لے لیے اب وہ ان کے بیٹے بچارے اپلوڈ نہیں کر سکرے اندازہ کرے اس طرح کا وہ اشتہار چالے لادہ ہے میری اپنی ویڈیو کے پر کوئی اس طرح کا چلا میں نے اب وارن بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بڑا وارن کیا ان کو بڑی کوششیں کر کے دیکھ لیں ہیں ہم نے نہیں دیکھنا ویورشپ کتنی ہے مجھے کیا کسی کی ویورشپ کی پرواہ ہے آپ لوگ کے چینل کی کتنی ویورشپ تھی جب میرے آنے سے پہلے اب آپ دیکھ لیں تو مجھے کوئی فرق پڑتا ہے میرے نزدیک ایک ملین بھی کسی کے سبسکرائبر ہوں اور میرے نام پر اس نے چینل بنایا ہے ارجنل ویڈیو تو ماری ہے ہمیں دو میٹری لگنے اڑاتے ہوئے اڑا کے پرے ماریں گے اور کوئی دین کا نقصان نہیں اس سے ہوتا ہمیں نہیں ایسا دین چاہیے جو دین کو بیچ رہے ہیں لوگ عورتوں کے ننگے اشتہار چال رہے ہیں کیا اللہ کو مو دکھائیں گے یہ تو آپ کے اختیار میں ہے یہ آپ اللہ کو جسٹی بھائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اشتہارات چلنے کا اور وہ پانچ سیکنڈ تک دیکھنے پڑتے ہیں آپ کے لائف سٹوریز میں کتنے لوگوں نے آ کے یہ بات کی ہے کہ ہم نے علی بھائی کو پوری پوری چالیس منٹ کی ویڈیو سنی اور میں امپریس ہو گیا کہ کوئی اشتہار ہی نہیں آیا تو یہ بندہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں جے پی جی والا ہم نے ایسے لاس ہزار دیا تھا اس کی بھی ایک ریزن تھی وہ اس لیے کہ اگر یہ بھی نہیں کریں گے نا تو آپ کو کاپی رائٹ کو دوسرے مندہ ڈال لے گا جس نے ویڈیو ایڈ کے پر وہ ویڈیو چڑھا لی ہوئی ہم اب کتنے ساب رکھ سکتے ہیں ایک ہزار زیادہ لوگوں نے ہماری ویڈیو بلکہ دس ہزار سے زیادہ چینل ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو وہ ہمیں سیف کرنے کے لیے وہ ایسے لاس ہزار کرنا پڑتا ہے تو لیکن اس کے ایسے ویڈیو کی کونٹینیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو سامنے نہیں آ جاتی چیز ایک دم کہ وہ بندہ کے لیے اس کو کار نہیں سکتے وہ تو پانٹ سیکنڈ کے لیے آپ کو سننا پڑ جاتا ہے لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے تارجمی صاحب کے اشتہارات بند کروائے فون پہ بتایا ان کو تو اس وقت مجھے کہہ لیں کہ بیٹا آپ نے تو میری آخرت بچا لی ہے پھر انہوں نے اسی وقت فون پہ ہولڈ کر کے انہوں نے کہا جی میرے بیٹے یوسف کو بھی بقیدہ باہر سے کالے آئی ہیں کہ اتنے غلیظ اشتہارات چل رہے ہیں آپ کی ویڈیوز کے اوپر کہ ہمیں شرم آتی ہے لگاتے ہوئے تو میں نے کہا جیار یوسف اگر آپ کو یہ پتا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا تارجمی صاحب کو ٹھیک ہے جیلی بھئی بند کر دیں گے ہمارا وہ بندہ چھوٹی پہ گیا ہے وہ تین دن بعد آیا منٹائزیشن انہوں نے آف کر دی اور صرف جی پی جی پہ لے آئے لیکن ایک ڈیڈ افتے بعد پھر انہوں نے ویڈیو ایڈ کھول دی تو میں تو یہی کر سکتا تھا اب لوگ سارے مجھے گالیاں دے رہے ہیں تارجمی صاحب کے صاحب کی دوستی ان کو سمجھائیں کیا کروں میں گن پوائنٹ پہ سمجھاؤں مفتی تارجم صاحب کو میں گن پوائنٹ پہ سمجھاؤں کہ یار یہ دین کے نام کے اوپر یہ عورتوں کے جو اشتہار چل رہے ہیں یہ تم نہ چلاؤں ہم تو بتائی سکتے ہیں نا کام تو ہمارا یہ ہی ہے تو آج میں بڑا تپا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے سیشن سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کے سیشن میں نہیں سن سکا غصے کی وجہ سے جب مجھے پتا چلا میرے تو کانوں سے دھواں نکلے چینل بنا کے بیچ دی ہے کانٹینٹ ہمارا ویڈیوز میری اس کے اوپر حرام کی کمائیاں کر کے اور پھر آگے بیچ رہے ہیں لاکھوں میں چینلز کو یعنی مطلب یہ کوئی ہم نے ادھر رقص و سرور کی محفل لگائی ہوئی ہے جو یہ ارکتیں کر رہے ہیں تو بلکل کان کھول کے سن لیں آپ دنیا جان کی سوارش لے ہیں میرے ماں باپ میرے بیوی بچوں کی بھی سوارش لے آئیں گے میں نے سوارش قبول نہیں کرنی جس طرح بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا تھا میری بیٹی فادمہ بھی چوری کرے گی نا میں اس کے بھی آتھ کٹوں گا چینل اڑوا دینا ہے ایک سٹائک نہیں بھیج نہیں میں دس سٹائکیں بھیجوں گا تین سٹائکوں کے بعد یہ ویسے ہی اڑ جاتا ہے چینل کوئی لیاز نہیں کروں گا یہ بلکل